اسلام علیکم ایم حافظہ علیزہ حکوب فرام ڈیزر روسائی کی ٹوڈے ویڈسکس آن سوشل کاغنیشن ورٹیز سوشل کاغنیشن سوشل کاغنیشن کیا ہے ہاو وی تنک آباؤڈ دا سوشل ورڈ ہم سوشل ورڈ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں سوشل کاغنیشن دو ورڈز کا مجموعہ ہے سوشل یعنی سوسائیٹی اینڈ کاغنیشن ہمارا تنکنگ پیٹرن سوشل کاغنیشن کو سوچ کے سب سے پہلے ہمارے دماغ میں جو ورڈ اٹھتا ہے وہ ہوتا ہے کہ سوشل کاغنیشن ہوتا کیا ہے ورٹیز سوشل کاغنیشن سوشل کاغنیشن ہمارے پاس سوشل سیکالوجی کا سیکنڈ پوائنٹ ہے سیکنڈ چپٹر ہے جس میں ہم بیسیکلی تین فردر پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے ورٹیز سکیما ورٹیز ہیوریسٹک ورٹیز افیکٹ اینڈ کاغنیشن سکیما ہمارے پاس مینٹل فریم ورک ہوتا ہے جو آل ریڈی ہم نے اپنے پاسٹ اسپینینس کی بیس پر بنایا ہوتا ہے ہیوریسٹک ہیوریسٹک ہاو وی امپلائی سیمپل رول ان سوشل کاغنیشن ہیوریسٹک سیمپل تھامب آف رول ہوتا ہے جس کو یوز کرتے ہوئے ہم فاسٹلی ڈسین میکنگ کر لیتے ہیں اور پرابرم سولونگ میں یہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اس کا تھرڈ پوائنٹ ہم پریں گے افیکٹ اور کاغنیشن افیکٹ کا ہمارے کاغنیشن پہ کیا انفلینس ہوتا ہے اور کاغنیشن کا افیکٹ پہ کیا انفلینس ہوتا ہے یعنی ہاؤو فیلنگ شیپ تھارڈ ہاؤو تھارڈ شیپ فیلنگ ہمارے خیالات سے کیسے ہمارے خیالات کس طرح انفلینس کرتے ہیں انحصار کرتے ہیں ہماری فیلنگز پہ ہمارے جذبات پہ اور ہمارے جذبات سے کس طرح ہماری تھنگنگ پر اثر ہوتا ہے کس طرح ہمارے تھنگنگ پیٹرن بنتا ہے کونٹینٹ which we discuss in this ویڈیو what is cognition what is social cognition example of social cognition and the process of social cognition cognition کیا ہے social cognition کیا ہے ان کی example and social cognition کا process کیا ہے social cognition کس طرح بنتی ہے ہمارے پاس سب سے پہلے جو ہمارے پاس definition آتی ہے وہ آتی ہے cognition کی what is cognition cognition کیا ہے the mental action and process of acquiring knowledge knowledge ہم acquire کرتے ہیں and understand cognition ایک mental process ہے اور ایک mental action ہے جس کے ذریعے ہم knowledge کو acquire کرتے ہیں یعنی لیتے ہیں اور اس کو understand کرتے ہیں throw over thought experience and the senses cognition ایک ایسا mental action اور ایک ایسا mental process ہے جس میں ہم knowledge کو acquire کرتے ہیں اور اس کو understand کرتے ہیں اپنی thinking یعنی کہ اپنے thought اپنے experience اور اپنی senses کی base پر یعنی کہ ہم اپنے past experience جو کہ گزر چکے ہیں ہمارے thought اور اپنی senses جو کہ ہماری basically five senses ہیں ان کے ذریعے ہم knowledge کو acquire کرتے ہیں یعنی حاصل کرتے ہیں اور پھر اس knowledge کو understand کرتے ہیں اس سارے process کو cognition کہتے ہیں then then next question is that social cognition social cognition کیا ہے social cognition is a sub topic of various branches of psychology that focus on how people process store and apply information about other people and social situation it focus on the role that cognitive process play in social interactions یعنی کہ social cognition ایک sub topic ہے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ how people process کس طرح لوگ حاصل کرتے ہیں information knowledge کو پھر اسے store کرتے ہیں اور پھر اس information کو apply کرتے ہیں on other people and social situation کہ کس طرح جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھائے کہ cognition کیا ہوتا ہے کہ thought feeling اور نالج کو حاصل کرنا اور پھر اس کو apply کرنا on other people because social cognition یہ society میں آئے گا ہم اپنی thinking pattern کو society پر کس طرح apply کرتے ہیں example from the social cognitive perspective people personalities are influenced by observing others behavior لوگوں کے جو ہمارا رویہ ہے وہ change ہوتا جب ہم دوسروں کو observe کرتے ہیں دوسروں کو دیکھ ہماری اپنی personality کے اندر بھی changing آتی ہیں for example a teenager goes to a party and notice that the people who are drinking alcohol are sledding their speech and being more argumentative and louder than those who were not drinking alcohol ایک پھر acquire کر اس کو کیا اس نے understanding کی ہے کہ جنہوں نے ڈرنک کی ہوئی ہے ان سے ٹھیک طرح سے بولانی چاہرہا اور وہ دوسروں کی نسبت louder بول رہے ہیں یہ اس نے اپنا ایک social cognition بنایا ہے یعنی اس نے اپنے knowledge کی اپنے behavior thought pattern جو ہے اس کا thinking اور feeling جو اس نے feel کی اس کی بیس کے اوپر اپنا ایک thinking pattern منائی ہے اس کو understand کیا پھر اس نے society کے اپلائے کیا اس نے دیکھا ہے پہلے ایک نوجوان کو کہ اس الکوحل پیے گا وہ اسی طرح behave کرے گا اسے ٹھیک طرح سے بولانی جائے گا یہ ہوتا ہے social cognition یعنی اپنے thinking pattern کی بیس کے اوپر جو ہم experience کرتے ہیں اسے understand کرتے ہیں اور پھر ہم اسے society کے اپلائے کرتے ہیں اس کی ایک اور example یہ ہے social conclusion about the same event same event ہوتا یعنی ایک ہی event ہے ایک ہی ہم چیز کو دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے بارے میں ہر ایک الہدہ رائے ہے کیونکہ ہر ایک پرسپیکٹیو جو ہر ایک دیکھنے کا نظریہ وہ الہدہ ہے ایک ہی چیز کو جب دو لوگ دیکھیں گے کوئی اس کا negative point دیکھے گا کوئی اس کا plus point دیکھے گا کوئی اسے کسی اور پہلو سے دیکھے گا دوسرا اسے کسی اور پہلو سے دیکھے گا انڈرا جو ہے اس نے دیکھے روبر کو smile کی ہے اب جو ہی ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے یعنی کہ روبر یہ سمجھ رہا کہ وہ انڈرا اس کی طرف romanticly attract ہو رہی ہے جبکہ اس کے برعکس جو انڈرا ہے وہ صرف friendly ہو رہی ہے یعنی کہ ایک main common point ہے smile اس کو انڈرا نے الگ point of view سے دیکھا ہے اور روبر نے الگ point of view سے دیکھا ہے اور پھر ہم جو اپنی thinking بناتے اسے ہم social apply کہتے ہیں اس کو social cognition کہتے ہیں یعنی ان دونوں نے الیدہ الیدہ جج کیا اور پھر اس کے بارے میں اپنی understanding بنا لیا ہے اس کو social cognition کہتے ہیں social cognition جو ہے equal ہوتی ہے social thinking کی کیونکہ social cognition کے اندر بھی ہمارا thinking pattern ہی آتا ہے کہ ہم اپنے thought pattern اپنے past experience کو ہوتی ہے جو ہم چیزوں کو دیکھ سوسائٹی میں اور پھر اس کے بارے میں اپنی thinking pattern بنا لیتے ہیں اس کو social thinking کہتے ہیں اس طرح social cognition equal ہوتا ہے social thinking کے اب ہم پڑھنے لگیں process of social cognition social cognition بنتی کس طرح ہے اس میں ہم 3 points کو cover کریں first attention second encoding and the third one is retrival یعنی کہ society میں سب سے پہلے ہم نے کسی چیز کی طرف attention دینی یعنی متوجہ ہونا ہے attention refers to the information we notice کسی چیز کو notice کرنا ہے example listening carefully to what someone is saying while ignoring other conversation in the room کے room کے اندر جون سے بھی conversation ہو رہی ہے اس کے علاوہ ہم جس چیز کو carefully سن رہے ہوتے ہیں ایک پرسن کو اگر ہم ایک classroom میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اپنی friend سے بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ classroom میں اور بھی student سارے بات کر رہے لیکن ہماری جو فل attention ہوتی ہے صرف ہماری فرن کی بات کی طرف ہوتی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ کیا conversation کر رہی ہے ہم اس کی طرف full attention ہوتے ہیں اس attention کہتے ہیں encoding refers to the process we used to store notice information in memory جس چیز کو notice کرتے ہیں جس کے طرف full attention ہوتے ہیں پھر اس کو ہم اپنی memory میں ہماری automatically store ہو جاتی ہے For لیٹرز اور if there was a word written in italics یعنی کچھ words آپ کو دکھائے گیا کچھ اس میں italics میں اور کچھ wording different ہے اور ایک second کے بعد remove کر دی جائیں اور بعد میں show کروائے جائیں لیکن ہم انہیں دوبارہ دیکھ سکتے ہم انہیں سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے لینگویج چینج ہے اگر ہم ایک چیز کو دیکھتے ہیں اس کے فل اٹینشن دیں گے تو بعد میں وہ ہماری انکوڈنگ میں آجے گی اور انکوڈنگ میں جو چیز آتی وہ ہماری میموری میں چل جاتی ہے اور وہ ہمیں یاد رہتی ہے then the last point of our video is that retriever ری ٹرائیور ریفز ڈو ہاو ریکاور انفارمیشن فرام میموری ان آرڈر تو یوز این سم مینر ہم نے جو انکوڈنگ میں سٹور کی ہوتی ہے اس کو ہم بعد میں ری ٹرائیور کرتے ہیں اور اس انفارمیشن کو یوز کرتے ہیں یعنی کہ سب سے پہلے ہم نے ایک پرسن کو دیکھا ہے جس نے الکوہل پی ہوئی ہے اور وہ ٹھیک طرح سے بول نہیں پا رہا وہ ہم نے پورے بار میں اس کی طرف اٹینشن دی ہے تو وہ چیز ہمارے مائنڈ کے انکوڈ ہوگی ہے بعد میں ہم اسے ری ٹرائیور کریں گے وہ ہم یاد ہم اس کے بیس جائے گا اور وہ دوسروں کی نسبت لوڈر بولے گا یہ ہم نے اپنا اپنا تھنکنگ پیٹر منا لینا ہے اس پروسس کو کہتے ہیں سوشل کو گنیشن پروسس تھائنک یو فار واشنگ